نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیگو سرائے ٹوڈے اور میں ہوں پنکس بھٹ آج جب نیتا لیڈر سماس سیوی شارے لوگ لوگوں کو لے کر کے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک بھرم کا ماحول قائم کرنے میں شفل ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف جب آپ گاؤں کے انپڑ گوار کسی کو بھی شارت میں لے کر کے ہو ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے ایک زلوس ایک پردرسن ایک ویروت پردرسن کرواتے ہیں تو ان کا دن بھر کا کام زائع ہوتا ہے اور ان کی آمدنی گھٹ جاتی ہے جس کا خامیازہ بیگو سرائے کے بھگوانپور تھانا چیتر انترگت مختیارپور پنچائد سے دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں وارٹ نمبر دس کے دھرمبیر مہتو، عربیندر رام اور شمبھو رام، بیریندر رام، پربھات یادو ایسے کئی لوگوں کے گھروں میں چوری کی گھٹنا کو انزام تک پہنچا ہے گیا ہے یہ سب ہی دلیت لوگ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور کسی طرح اپنی زیبکہ کو پار کرتے ہوئے اپنی زیبکہ کا ساتھن اپلپد کرتے ہیں اپنے بچوں کا بھرن پوشن کرتے ہیں ایسے میں جو تتو جو سماجک تتو ہوتے ہیں وہ دن بھر زنڈے لے گر کے گھوم رہے ہیں ویروت پردرسن میں سامل ہوتے ہیں اور راتوں میں جب ان کے پاکٹ میں پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ایسے گریب اور مظلوم لوگوں کے گھروں میں سیندھ ماری کرتے ہیں جہاں یہ چوری کی گھٹنا مکتیارپور پنچائد کے مرادپور وارڈ نمبر دس کی گھٹنا ہے جہاں ایک ساتھ پانچ پانچ گھڑوں میں چوری کی جاتی ہے اور ان گریب لوگوں کے پاس جو بھی سامان تھے چھوٹے چھوٹے گہنوں کے گہنے چھوٹے چھوٹے قیمتی وستو کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں سمحال کے رکھا تھا جسے کل رات چوروں نے لے کر کے چل دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چور امریکہ روس چین جاپان سے آئے ہوئے ہوں گے بلکل نہیں یہ چور اسثانیہ ہی ہوں گے جن کے پاکٹ میں پیسے نہیں ہوتے اور وہ پیسوں کی لالچ میں پڑھ کے دو لٹی اور ایک چائے کی لالچ میں پڑھ کر کے زھنڈہ اٹھائے جو زھنڈہ لے کر کے چل رہے ہیں آج وہ رات میں چوری بھی کر رہے ہیں یہ پریشتی تھی اس ویروت پردرسن کولیگر کے سامنے آ رہے ہیں چوری کی گھٹنا بڑھ رہی ہے شینہ جھپٹی جھپٹ ماری راہ جانی کی گھٹنا آم ہوتے جارہی ہے پردرسن کے کولیگر کے دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے دکانوں کی شمپتی کو نسٹ کی جاتی ہے پردھان منتری کے بار بار اپیل کرنے کے باب زود بھی پردرسنکاریوں کا ہنسک ہونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیکھتے ہیں کہ بھاگوان پورتھانا یہ چوری کی ہوئی جو گھٹنا ہے اس کو کس طریقے سے لیتی ہے اور کس طریقے سے ان گریبوں کے سامان کی ریکاوری حقباتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے